ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید و سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں صبح ناشتے کے لئے انڈا پیاز والا تو پیاز والے انڈے کیسے بنائے جاتے ہیں بہت ہی آسان ہے پانچ میرن میں یہ ریسی بھی تیار ہو جاتی ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو جی سب سے پہلے ہم نے آئل کا کپ لے لیا تھا چائے کا کپ جو ہوتا ہے آدھا اور اس میں چار درمیانے کٹے وے پیاز ڈال لی ہیں یہ پیاز ہم نے براؤن نہیں کرنے حلقی سے جیسے اس میں خشبہ آنے لگ جاتی ہے پکنے کی بس اتنے ہی پکانے تو بہت ہی زبردست پانچ میرن میں یہ ریسی بھی تیار ہو جاتی ہے بہت ہی آسان ہے بنانا تو یہ ایک نئے طریقے سے آپ کو بتائیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں انشاءاللہ اور آپ بھی اس ریسی بھی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی زبردست ریسی بھی ہوگی اور بہت ہی ٹیسٹی انڈے بنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے ہلکے پکنے لگ گئے ہلکا سا ان کو بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا اور درمیانی آنچ رکھنی ہے فلیم آپ نے درمیانہ رکھنا ہے تو جیسے اس میں سے ہلکے لگی خوشبہ آنے لگ جائے گی پکنے کی تو پھر ہم اس کے اندر ٹرماتر اور ہری میرچیں اور مسالے ایڈ کریں گے تو بہت ہی آسان بہت ہی زبردست پیاز والے انڈے صبح کا ناشتہ پانچ میرنڈ میں تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالے اور چار انڈے ٹرماتر ہری میرچ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز تقریباً ہلک ہلکے پک چکے ہیں ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اب ہم اس کے اندر ٹرماتر جو کہ ہم نے تین ٹرماتر کاتے تھے چار ہری میرچیں یہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی زبردست انڈہ پیاز والا انڈہ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے تھوڑا سا اسے پکا لینا ہے تقریباً ایک منٹ اور یہ ہم نے اس میں سرک میرشی ڈال دی ایک چمچ اور یہ حلدی ڈال دی آدھا چمچ فلیمہ آپ نے تقریباً درمیانہ رکھنا ہے یہ ہم نے آدھا چمچ جس میں نمک کا ایڈ کر دیا اور یہ سوکھا دھنیاں ہم نے ایڈ کی آدھا چمچ اسے ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے انشاءاللہ بہت ہی زبردست پیاز والے انڈے اسے ہم تھوڑی دیر پکا لیتے ہیں تقریباً ایک منٹ یہ ہم اب اس میں چار انڈے ایڈ کریں گے ہم نے انڈوں کو جو ہے وہ پھینٹا نہیں ہے ایسی ثابت ہم نے ڈال دینے اور تھوڑی دیر ہم نے اس کو چھوڑ دینا ابھی تقریباً دس سے بیس سیکنڈ کے بعد اس میں ہم اس میں چمچ ہلائیں گے تو اس سے ایک دو کلر بہت زبردست اور بہت ہی اچھا زبردست ٹیگوریشن آجاتی ہے انڈے کی اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا انڈہ بہت ہی زبردست تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور صرف اور صرف پانچ منٹ میں انڈہ پیاز والا تیار ہو چکا ہے اس میں آپ سبس دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے پر سبس دھنیا ڈالیں اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبدہ سندہ پیاز ورندہ تیار ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیل باس میں ضرور بتائیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ